اردو بک سمریز میں آج ہم آپ کو کتاب The Adventures of Khatam Tai کے چند مشہور واقعات پیش خدمت کرتے ہیں یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار Khatam Tai تھا Khatam Tai کی سخاوت سے دنیا کا کوئی آدمی ہے جو واقف نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ قید ہو کر آئے اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں Khatam Tai کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے خاتون کو جب رہائی کی نبید سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا ساتھ ساتھ اپنی طرف سے انعام و اکرام سے بھی نوازا نہ صرف یہ کہ انعام و اکرام عطا فرمائے بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے خاتم تائی کی سخاوت کے زبن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن خاتم تائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا ایک شخص نے بتایا کہ خاتم تائی کے پاس ایک بہترین اندہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے خوبصورت اتنا کہ جو بھی اسے دیکھتا اس کی تعریف میں رتب اللسان ہو جاتا خاتم تائی کی تعریف سن کر بادشاہ بولا جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا خلاف عقل شعور ہے بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور خاتم تائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی جیز کا مطالبہ کرو کہ اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو دربار میں ایک درباری نے کہا خاتم تائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی ایک گھوڑا ہے بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود خاتم تائی کے پاس جاؤ اور اس سے خود گھوڑا مانگو اگر وہ گھوڑے کا عصار کر دیتا ہے تو خاتم تائی یقیناً سخی ہے رون سے چلا ہوا یہ وفد مختلف منزلیں تیک کرتا ہوا رات کے وقت خاتم تائی کے گھر پہنچا جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی گھوپندھیرے میں بادلوں کی گرج محول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا مہمانوں کی توازے کرنا عمر مخال اور مشکل تھا لیکن خاتم تائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی توازے اور آرائے معاصاش کا پورا پورا انتظام کیا دسترخان پر لذیز بھونا ہوا گوشت تھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تکان کی جگہ تبانائے محسوس کی اور گہری نیند سو گئے صبح کے وقت بارش تھم چکی تھی فضا گرد و گھوبر سے ساف تھی درخت دھلے ہوئے تھے ہوا خون قلود اور دل خوشکن تھا لگتا تھا اکسیجن گھونٹ گھونٹ اندر اتر رہی ہے ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہا ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں نظر کر دیں وزیر کی بات سن کر خاتمتائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا اگر آپ گھوڑا ہی لنے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں آپ کو پتا ہے کہ پوری رات توفانی بارش پرستی رہی ہے میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا دسترخان کی زینت بن گیا وزیر خاتمتائی کے یہ بات سن کر خیران رہ گیا بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو اس نے بھی خاتمتائی کی تعریف کی قبیلہ بنیتے کے سردار خاتمتائی کے بارے میں ایک واقعہ یہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ نے خاتمتائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت اس کا نام اس کی عزت خاتمتائی سے کم ہے بادشاہ کا دل بغض اور اناد سے بھر گیا اس کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ جب تک خاتمتائی زندہ ہے مجھے اس سے زیادہ عزت نہیں ملے گی تخریبی ذہن کو استعمال کر کے اس نے ایک چالاک اور کینا طبیعت شخص کو اس بات پر معمور کیا کہ وہ خاتم کو قتل کر کے اس کا سر لے آئے دہشتگرد قرائے کا قاتل اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا خاتمتائی کی علاقے میں پہنچ کر اس شخص کی ایک خوش گفتار خوش مزاج اور پرسکون شخص سے ملاقات ہوئی یہ شخص قرائے کے قاتل کو مسافر زمجگر اپنے گھر لے گیا اور ایسی پیار اور خلوص سے اس کی توازہ کی کہ قرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا دوسرے دن مہمان نے جب رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اسرار گیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے قرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تقریم بڑھ گئی اس نے کہا مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھائر سکتا میزبان نے کہا آپ مجھے وہ کام بتا دیں شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں اس نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے خاتمتائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اس کے سر پر بڑا ہی نام مقرر کر دیا ہے اگر آپ خاتمتائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں یہ سن کر میزبان مسکر آیا اور خندہ پیشانی کے ساتھ چھک کر کہا میں خاتمتائی ہوں آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ کام اسی وقت نہ ہوا تو لوگ مضاہمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے خاتم کی یہ بات سن کر قرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا اس نے اپنی تلوار اور تینوں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا ہے اسے موز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہِ عزیم ہے